بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھنے کی تمنہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ فرشتے کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اسی لئے حضرت مریم ابراہیم روت علیہ السلام کے فاظ پرشتے انسانی شکل میں آتے تھے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے سردار کو اصلی حالت میں دیکھا اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنی اصلی حالت دکھائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تو مجھے نہیں دیکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام کو چھے سو پروں کے ساتھ دیکھ لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا ایک پردہ بشریت ہٹا دیتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تاکہ امت بے خوش ہو جاتے ہماری آنکھ تو وہ ہے جو سرج کو دیکھے تو چندیا جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک نے خدا کو بھی دیکھا اور ساری حدائی کو بھی دیکھا سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء الگمیم کے مقام پر نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فرق ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہونے لگی کتنے میں حضرت علیہ السلام آئے انہوں نے آپ کی حالت وحی کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے آپ کی پشت کو سہارا دیا اور گروبِ آفتاب تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور قرآنِ مجید اترتا رہا جب وحی مکمل ہو گئی تو رسول حدا نے فرمایا علی کیا تم نے اثر کی نماز پڑھی حضرت علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو وہ تمہارے لئے سورج کو پلٹا دے حضرت علیہ السلام نے دعا مانگی تو سورج پلٹ آیا ابو جعفر تحاوی لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی پروردگار علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف رہا اس لئے سورج کو پلٹا دے چنانچہ سورج پلٹا اور امام علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی سبحان اللہ اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہی آمین یا رب العالمین